ہمیں مقابلہ ہے وہ ہمارا ایک نارندرہ موڈی جیسے آدمی کے ساتھ ہے اور پھر ایک اکھنڈ بھارت یا جو بڑا بھارت تھا اس کو اس کو لے کے آگے چلنا چاہتا ہے اس کے نظام میں اس کی سوچ میں ازاد جمہو کشمیر بھی ہے گلگت بلتستان بھی ہے اکسائی چن بھی ہے یعنی اندازہ لگائی ہے کہ کس قسم کی سوچ لے ہم نے کوویڈ کے دوران نارمل حالات میں کبھی اتنی جنگی تیاریاں نہیں دیکھی جتنی ہم نے کوویڈ کے دوران دیکھی چائنہ کی طرف سے انڈیا کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے دوزار اکیس میں کوئی اس قسم کا اڈونچر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہو میرا خیال ہے دیکھئے ہمیں ففٹی ففٹی اس کا چانس رکھنا چاہیے میں مکمل طور پر اس کو رول آؤٹ نہیں کروں گا وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہمیں مقابلہ ہے وہ ہمارا ایک نارندرہ موڈی جیسے آدمی کے ساتھ ہے اور ایک ایسے سیاسی نظام کے ساتھ ہے جو کہ ایڈونچرس ہے ایڈونچرزم میں بلیو کرتا ہے ایکسپینشنسٹ ہے اپنا پھیلاؤ کرنا چاہتا ہے اور پھر ایک اکھنڈ بھارت یا جو بڑا بھارت تھا اس کو اس کو لے کے آگے چلنا چاہتا ہے اس کے نظام میں اس کی سوچ میں ازاد جمہو کشمیر بھی ہے گلگت بلتستان بھی ہے اکسائی چن بھی ہے یعنی اندازہ لگائی ہے کہ کس قسم کی سوچ لے کے چل رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ جب تک وہاں پہ کوئی تھوڑا ٹھہراؤ نہیں آتا ان کی سیاست میں ان کی لیڈرشپ میں ان کے اندرونی معاملات میں جس کی وجہ سے وہ پھر باہر کی طرف زیادہ دھیان کوشش کرتے ہیں بٹانے کا تو میرا خیال ہے پاکستان کو بالکل جیسے کہتے ہیں نا on top of the game رہنا پڑے گا on the ball رہنا پڑے گا ہم اپنا فوکس ہٹا نہیں سکتے فوجی لحاظ سے سیکیورٹی کے لحاظ سے دوزار اکس پاکستان کے لیے شاید دوزار بیس سے بھی زیادہ مشکل سال ہو بھٹی صاحب یہ سوال اس طرح سے آپ کے ساتھوں کے دنیا بھر میں جو فوجی حکمت عملیاں تھی وہ تھوڑی سلو ہوئی ہیں جو فوجی ایکسرسائزز تھیں کئی کینسل ہوئی ہیں صرف اس لیے کہ کوویڈ ہے بہت ساری چیزیں جو ہے ان کو روک دیا گیا لیکن اس خطے میں اگر ہم دیکھیں تو چیزیں زیادہ ہوئی ہیں ایکسرسائزز زیادہ ہوئی ہیں یہاں تیاریاں زیادہ ہوئی ہیں اسلحے کی دور میں پرچیزنگ زیادہ ہوئی ہے بھارت نے بہت بڑے عجیب و غریب قسم کے ہتھیار جو ہیں مدیشتہ ایک سال کے اندر خریدے ہیں چائنہ نے بڑے زبردست ہتھیار انٹریڈیوز کروائے ہیں اور ساٹھ ہزار فوجی چائنہ کا ساٹھ ہزار بھارت کا اس وقت موجود ہے لائن آف ایکچول کنٹرول پہ دوسرا پاکستان کی جانب سے بھی لگاتار تیاری اور ایکسرسائز ہو رہی ہے یہ نارمل نہیں لگتا بھٹی صاحب دیکھنے میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ حکومت آئی تھی اس کا فسٹ فیز کمال کا تھا فارن پالیسی کا ہمارے یو ای کے ساتھ تعلقات برے تھے بہتر ہوئے قطر کے ساتھ برے تھے بہتر ہوئے سعودی عرب کے ساتھ برے تھے بہتر ہوئے رشیہ کے ساتھ ٹائز ہوئی امریکہ کے ساتھ کرتار پور سے وائٹ ہاؤس تک مجھلہ کشمیر اقوام متحدہ میں اور اور بہت سارے چیزیں اس میں ہوئیں ابھی نندن پلواما بالا کوٹ یہ اس میں ہم نے پہلی مرتبہ بھارت کو ناک اوٹ کیا اور ہم بہتر پوزیشن میں تھے سیکنڈ فیز جو وزیراعظم عمران خان صاحب کی اپنی وجہ سے جس میں اس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے جس میں کولالا پور میں وہ انہوں نے امریکہ ایران سالسی کروانے کے چکر میں پڑ گئے اس کے علاوہ اردوان کو ہیرو بنانے کے چکر میں پڑ گئے اور ارترل دکھانے کے چکر میں پڑ گئے کولالا پور جانے کے چکر میں پڑ گئے جاؤں گا نہیں جاؤں گا غلطی ہو گئی اور یہ اس میں ہمارے جو برے وقتوں کے دوست تھے وہ ہمارے ساتھ تھوڑے سے ایک سائٹ پہ کھڑے ہو گئے اور پہلے فیز میں جو ہماری فوجی کی عادت نے جتنا وہ کیا کہتے ہیں نا کہ فرنٹ پہ پہلے وہ جاتے تھے پھر وزیراعظم جاتے تھے اور وہ جیسے ایک مرتبہ کانفرنس میں وہ جو ہم انکر سارے گئے تھے تو وہ آرمی چیف نے بتایا تھا کہ چینی صدر نے انہیں کہا تھا کہ آپ واحد ہیں جو ملک کی بات کرتے ہیں ورنہ کوئی ٹھیکے کی تو کوئی پرمنٹ کی تو کوئی کس کی پرمنٹ میرا مطلب ہے کوئی کسی چیز کی کوئی کسی چیز کی بات کرتا ہے تو پہلا فیز کمال کا تھا سیکنڈ فیز ہم اس کو کانٹینیو نہیں رکھ سکتے تھرڈ فیز ہے ڈیمیج کنٹرول کا ڈیمیج کنٹرول دوبارہ کیا جا رہا ہے اور یہ جو یہ جو سیکنڈ فیز میں ڈیمیج ہوا ہے اسی کی اسی کا کھٹیا کھا رہے ہیں نواز شیف صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے اور ان کے پیچھے بھی بہت ساری اگر فل ان دا بلینک کی جائیں تو بہت ساری چیزیں ہلتی جلتی ملتی نظر آتی ہیں تو اب اب یہ ڈیمیج کنٹرول کرنا پڑے گا اور سار لڑائی کے امکانات ہیں ہمیں بھٹی صاحب ہارجہ پڑھتے ہوئے لڑائی کے امکانات ہیں آپ کو لگتا ہے لڑائی کے امکانات ہیں جنگ کے امکانات کی بات مودی جس طرح جس طرح مودی کی معیشت ہے مودی کے بھارت کا حال ہے جو ان کا برا حال ہوا ہوا ہے اس میں وہ کوئی بھی ایڈونچر کر سکتے ہیں تو یہ جو دوہزار اکیس ہے یہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ امن و امان بھی بہتر ہو وہ جو پہلے دہشتگردی والا تھا وہ بھی تھوڑا سا ہے کہ اب جو بائیڈن آتے ہیں جی ٹھیک ہے پاکستان کے لیے اللہ کرے جی کہ دوہزار بہت شکریہ آپ تینوں میں مانو گا بین الاقوامی سطح پہ ہم نے دیکھا کہ کاراباک کو آزاد کروا لیا آزربائی جان نے پاکستان نے سپورٹ کیا ان کو ترکی نے بہت سپورٹ کیا ان کو روس خاموش رہا تھوڑے عرصے کے لیے پاکستان نے بھی اس علاقے میں اپنے تعلقات بہت پہتر بنایا ہے چین کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ایران کے ساتھ رشیہ کے ساتھ اور حالات جو ہے وہ پاکستان کے لیے جتنے کم فیوریبل تھے آج اس سے کچھ بہتر ہیں خطے کی بات کر رہا ہوں ہم مسلمانوں کو ایک دات دیں میں سے وہ یہ ہے کہ دنیا بھار کے جن جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں ہم چاہتے ہوں سیکلر ملکوں سیکلر سوسیٹیز ہوں یہاں پہ ہم نہیں چاہتے کہ سیکلرزم ہو یا سیکلر روایات ہوں یا تھوڑا سا لبرالزم ٹولریشن یا یہ چیزوں یہ ہمارا ہے دیکھیں گے انڈیا میں بھی ہم کہیں کہ سیکلرزم ہونا چاہیے ہم اس کا آپ کے سانے کینیڈا بھی کہیں گے اس کے فرانس بھی کہیں گے امریکہ بھی کہیں گے یورپ بھی کہیں گے یہ یوکہ کو بھی کہیں گے کہ سیکلرزم ہونا چاہیے لیکن جہاں پہ ہم خود رہتے ہیں یہاں پہ آپ کے آپ کے کرسٹنز ہوں آپ کے ہندوز ہوں ہمارے سکھ بھئی ہوں دیگر جتنی منارٹی ان کے لئے جناب ہم کہتے ہیں نہیں یہاں پہ تو پھر سیکلرزم کو کوئی نام لے لے جناب اس کے بعد فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں وہاں پہ آپ اس میں دیکھ رہا کرچہ ہمارے انڈین دوست وہاں نراض ہو جائیں گے سیویل وارلیک سیچویشن شروع ہو جائے آگے سڑکوں پر پکڑ لو مار دو دھال دو مسجدیں گرا دو بندہ چڑ گیا ہے اس کو ماؤ آگے پکڑ لو ٹرک پکڑ لو گئے بھینس جو بھی چیز ہاتھ مل گئی ہے ان کو مارنا شروع کر دے اس پہ آپ کو یاد دیکھ انڈین سوسیٹی میں بڑا ہمارے ہاں ایک بڑی اچھی بات رہی ہے جو آمیر صاحب اور میں کریڈل لیتے اللہ کے فضل سے ہمارے پاکستانیوں نے کہا کہ نہیں آپ کو زیادہ دے اور ہمزا خوش نہیں ہونے دیں گے اور اس میں ہماری کوئی ہماری کوئی تھوڑے سے سٹیٹ پالیسیز کا بھی میں سمجھتا ہوں حصہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے یہاں پہ جو ایک آ کے ایک ایک تھوڑا انڈیا میں جتنا بھی ریکشن تھا یا ایکشن تھے اس کی ایکشن میں پاکستان میں وہ کام اب یہاں پہ ہونا شروع ہو گئے پہلے انڈیا چینلز ہم دیکھتے تھے ان کے لوگوں کو سنتے تھے پاکستان کے ریلیٹڈ بڑی ایکسٹریم میں سون کے پالیسی تھی پاکستان میں ڈائم کیئر والا ایٹیچور تبھی آپ کیا کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی فارن پڑھتا اور ہمیں لگتا تھا کہ پاکستان بڑھا یہ آکھ نے تیزی سے امپروو کیا ہم اسے نکل آئے ہیں اور جو اس میں چیز سب سے بہتر ہے انڈین فو بیا سے ہم نکل گئے تھے ہم ایک آکے کہتے ہیں اس میں انڈین سینکٹرک ہم نہیں رہے گئے ہر وقت انڈیا ڈسکس کرو ہر وقت انڈیا ڈسکس کرو وہاں انڈیا میں یہی کام ہو رہا تھا ابھی بھی ہو رہا ہے وہاں پہ چھوٹے سی چیز باتھروم میں بھی کوئی گر جائے گا نا وہ فوراں کہے گا ایس ای نے دھکا دیا یا پاکستان سے دو چار کبیتر آئے ہیں یہاں پر ساہے تھے لوگ آئے تھے سو ان کا منڈ بنا دیا گیا اب ہم نے پچھلے کچھ عرصے تھے دیکھا پاکستان میں وہی محول بنایا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی کا بنایا جا رہا ہے اس کو زیادہ ریڈکلائز کیا جا رہا ہے اس میں سٹیل ڈیول پر کچھ حناصر ہیں ان کے وزیروں کے کچھ کے بیانات آپ دیکھیں ایمان ان کے اپنے اپنے اس پر حکومتی سٹیل پر آپ دیکھیں میں اب اس پر یہ میں آپ کہہ سکتے ہیں ڈیٹیل میں نہیں جانا جاتا ایستہ ایستہ ہم ایک ایک اس کے میچنگ کروڈ کی طرف جا رہے ہیں جو انڈیا میں ہمیں نظر آتی تھی چیزیں